اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کے آؤں یہ ویڈیو بھی کراماتی ویڈیو ہے یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب ایک کہانی لیکن ہم کو کرامت کے طور پر بتائی جاتی ہے کہ کیسے شیخ عبدالقادر جلانی نے ستر ہزار کے مجمع سے بارش روک دی مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی جتنی بھی کرامات ہیں ان میں صرف اور صرف ستر ہزار کا مجمع کیوں ہوتا ہے کاش مجھے کوئی بریلوی بھائی اس چیز کا جواب دے دے کہ ستر ہزار کا مجمع کیوں ہوتا ہے بھائی اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں ان کی جب تقریر ہوتی تھی نصیت کرتے تھے ہزار ہزار عالم ہوتا تھا آپ پہلے ویڈیو سن لیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے لیٹس سی دا ویڈیو گریان سانی آہو بکا یہ اللہ کے ولی روتے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالی کو رازی کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کو قوت عطا کر دیتا ہے ان کو کرامات عطا کر دیتا ہے اور گو سے باگ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا جو علم تھا آپ کا علم بہت زیادہ اللہ نے علم آپ کو عطا کیا تھا حضرت عبد الرحمان ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عالم گزرے ہیں بہت بڑے محدیث تھے بہت ساری حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں ان کے ایک شگرد تھے اور وہ گو سے پاک کے مرید تھے اور مرید آیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہنے لگا میرے پیر شاہب ہیں اور بڑا اچھا وہ واضح نصیحت کرتے ہیں ستر ستر ہزار کا مجمع حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہوتا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اُس وقت نہ تو کوئی سونڈ تھا نہ کوئی سپیکر تھے نہ آواز پہنچانے کا کوئی اعلیٰ تھا اور حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو واضح نصیحت کرتے تھے ستر ہزار لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا تھا تو جس طرح آپ کی آواز پہلے شخص کو آتی تھی اسی طرح کی آواز سب سے آخر میں بیٹھنے والے کو آیا کرتی تھی یہ آپ کی کرامت تھی اور ایک ایک ہزار علماء آپ کا بیان سنتے تھے آپ کا بات و نصیحت سنتے تھے ابن جوزی آگے اپنے شکرد کے ساتھ کہا کہ چلو چلتے ہیں تمہارا پیر دیکھتے ہیں اور غو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ انداز تھا کہ محفل سے پہلے جو کیرات ہوتی جو آیات تلاوت کی جاتی حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے اب کاری قرآن نے تلاوت کی پھر حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان آیات کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا ایک معنی بیان کیا شکرد بیٹھا ہے ابن جوزی کا شکرد کہنے لگا استاذ سب پتا ہے اس معنی کا ابن جوزی نے سرحل آیا کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اس معنی کو میں نے پڑھا ہے حضور غو سے پاک نے دوسرا معنی پیش کیا اس نے کہا میں نے جانتا ہوں یہاں تک کہ غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیارہ معنی آیت کی تفسیر کے بیان کر دیئے تو شکرد اپنے استاذ سے ابن جوزی سے پوچھ رہا ہے کیا جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو سرحل آیا کہا کہ ہاں مجھے علم ہے ان گیارہ معنیوں کا میں نے ان گیارہ معنیوں کو پڑھا ہے پھر حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے آگے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا شروع کی ایک لفظ کے آگے آپ نے چالیس معنی بیان کیے تو شکرد نے پوچھا ابن جوزی سے حضور آپ کو علم ہے ان چالیس معنیوں کا تو ابن جوزی کہنے لگے کہ غو سے پاک نے قرآن کی آیت کی تفسیر ہے ایک لفظ کے جو چالیس معنی بیان کی ہیں میں ان کو نہیں جانتا ایک لفظ کے چالیس معنی بیان کر دیئے اور پھر آپ نے چالیس معنی بیان کیے فرمائے یہ تو کال ہے آؤ اب حال کی طرف چلتے ہیں تو ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے وجد میں آکے اپنی کمیز کو پھار دی کہ ایسے اللہ کے ولی اتنا علم گو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک ایک لفظ کے قرآن پاک کے چالیس چالیس معنی بیان کر دیتے تھے ایک مرتبہ آباز فرما رہے تھے اور سکتر ہدار کا مجمع تھا بارش برسنے لگی اور لوگ منتشر ہونے لگے گو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے ہاتھ اٹھائے اور ارض کی مولا اگر تو میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے جمع کیا ہے تو ان کو پکھار دے ان کو منتشر کر دے بارش برسا دے اگر ان کو میں نے اپنے لیے جمع کیا ہے اور اگر مولا ان کو تیرے لیے جمع کیا ہے تو پھر ان پہ بارش نہ برسا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جب یہ دعا کی ہے یہ قلمات کہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا مجمع تھا اس پہ بارش نہیں پرستی تھی اور پورے بغداد کے اندر بارش پرس رہی تھی ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے اس مولوی صاحب کی باتیں سنی صرف اور صرف کہانی ہے اس کا حقیقت سے کوئی لیند دین نہیں ہے تب برسگیر میں اسلام کا اپتدائی طور تھا بزرگان دین جو بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے وہ اسلام لے کے آئے تھے یہاں پہ اسلام پھیلایا انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں لیکن نعوذ باللہ اپنی طرف سے ہزار ہزار علماء بیٹھے ہوتے تھے ان کی واضح نشیے سننے بھی اسلام کا ابتدائی دور تھا برسگیر میں تو ہزار ہزار عالم کہاں سے آگئے ہیں وہ تو ابتدائی دور تھا لوگ مسئلے مسائل پوچھنے آتے تھے تو ان کو اتنے اتنے کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑتا تھا اور یہاں پہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے جگہ جگہ آلم ہوا کرتے تھے ہاں چند ایک آلم ہوں گے وہ بھی ایسے کونے کونے میں تبلیغ کا کام کرتے نصیحت کرتے لوگوں کو سمجھاتے مسئلے مسائل بتاتے لیکن یہاں پہ صرف اور صرف ایک کہانی ہے جو منصوب کر دی جاتی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک نیا دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نعوذ باللہ کہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو انبیاء سے اوپر لے جاتے ہیں کہیں اللہ سے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں یار کیا میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارشیں نہیں ہوئیں کیا صحابہ کے دور میں بارشیں نہیں ہوئیں کیا بارشیں ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انونسمنٹ کرائی لوگوں کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں بارشیں ہیں تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو اور یہاں پہ بارش ہی روک دی کیا بارش اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا صحابہ نے بارشوں کے لئے دعا نہیں کی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعا نہیں کی اس کے باوجود بھی پھر بھی کچھ لوگ جاہلانہ باتوں پر یقین رکھتے ہوئے مجھے گالیاں دیں گے یہ بزرگوں کی کرامت ہے فلاں 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 قرامت ہے بھئی وہ قرامت نہیں ہوتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ کہاں سے ہوگی ٹھیک ہے ایک لفظ کا چالیس مطلب ہو سکتا ہے کسی ایک لفظ کا لیکن ہر لفظ کا نہیں یہ گیارہ مطلب میں جانتا ہوں شکر ہے وہ گیارہ لفظ گیاروی والا کی طرح منصوب نہیں کیے اور وجد میں آکے کمیز بھار دیں ٹھیک ہے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو ایسے گصے میں آکے بھی کو کمیز بھار دیں میرے جیسا تو گصہ ہوگا ہے یار اس کو جیلس میل کر رہا ہے یا پھر یہ کہیں گے جیلس میل کر رہا ہے یا پھر میں اگر پھاڑوں گا تو میں کہوں گا کیا یار چبلے مار رہے ہیں تو اسلام سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں اس کے مطلب نہیں ایسا کچھ ہو تو ہو سکتا ہے میں وجد کا نام الگ سے دے دیتے ہیں بس دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے دین ایسے کہانیوں سے بچائے یہ دین بنا کے پیش کر رہے ہیں اگر یہ کہانی ایزا انٹرٹین انجوائی کریں تو کوئی اعتراض نہیں کہانی کے طور پر اس کو سنیں ہنسیں ہنسی مزاک اڑائیں نعوذ باللہ لیکن یہ چیز ہمارے دین کا بیڑا گھر کس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ ہمارے دین کا حصہ بنتی جا رہی ہے بچے بچے اس کو ڈاوٹ کر رہے ہیں بس دعا ہے اللہ پاک ایسے دین سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایسے علماء کو بھی ہدایت دے مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں صحابہ کی باتیں کریں صحیح باتیں کریں جو صحیح احادیث سے صحابت ہیں باقی ایسی کہانیوں سے بچنے کی حمد طاقت اور توفیق دے ان کو بھی حق سچ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بھی ایسی جو ہٹی کہانیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ اللہ حافظ